بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد آخرت کی پہلی منزل اپنی موت کو یاد کی جائے روح کیسے نگلتی ہے فما لی لا اب کی اب کی لی خروج نفسی امام فرماتی میں گریہ کرتا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب روح جسم سے جدہ ہوگی و اب کی لی ظلمت قبری و اب تیل زیق لحدی قبر کا اندھیرہ کیا ہے اور قبر کی تنگی کیا ہے اتنی تنگ ہے قبر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں لگ لگ ایک لفظ قبر ایک لفظ لحد قبر اور ہے لحد اور ہے بہت تفصیل میں جائیں گے تو بات کے اور نکل جائے گی سمجھئے کہ آج کے دور میں لحد نہیں ملتی قبر ہی ملتی ہے ایک ہی گڑھے میں انسان کو لٹا دینا اس طرح سے کہ اس کے جسم مردہ کو چھپا دیا جائے اسے آپ کہہ سکتے ہیں آج ایک شکل میں قبر ایک ہے لفظ لحد لحد کا مطلب دو قبریں ایک سیدھی اور ایک اس کے بعد اندر ارزن ایک طولن ایک ارزن ایل شیب میں قبر کھو دی جاتی ہے شاید زیادہ تنگ ہوتی ہے ایل شیب والی قبر بہت غور کیجئے گا مثال دیتا ہوں آپ نے مشاہدت کیا ہوگا اور اگر اوروں کی قبر دیکھی ہے تو اپنی قبر یاد کی ہے نہیں میں نہیں بھی نہیں کی لیکن عجیب مجھے انسان ملا اس کا عجیب شوق ہے اس کا نام ملوں گا ہے بڑا پکا مومن کہتا ہے کہ مجھے عجیب شوق ہے کیا شوق ہے یا کسی کے انتقال کے خبر سنتا ہوں لوگ جاتے ہیں اس کے گھر تازیت کے لیے میں جاتا ہوں قبرستان اور اس بندہ خدا کی قبر میں جا کر لیٹ کر سوریہ حسین پڑھتا ہوں اس کے لیے عجیب شوق قبر کسی اور کی ہے لیٹ کر میں سوریہ حسین پڑھتا ہوں اس میں تو خیر لفظ قبر سے لفظ لہتک کا سفر تھا قبر کو اگر دیکھئے تو بیچ میں اتنا گیپ رہتا ہے کہ جب تختیں رکھنے کے بعد جو اندر کی کیفیت قبر ہے وہ اتنی تو رہتی ہے کہ تھوڑا سا کھلا ہوا حصہ دکھائی دے یعنی انسان کے کمر کی حد تک گڑھے کو کھوڑا جاتا ہے جتنا مردے کا سائز ہو اتنی قبر بنائی جاتی ہے لمبائی کے اعتبار سے چھوٹا ہو تو اس کی قبر چھوٹی ہوگی اور بڑا ہو تو قبر بڑی ہوگی علمتہ گہرائی ڈیپ کتنی ہے انسان کی کمر کے برابر تھا تاکہ باہر نکلنے کا امکان مردے کی بے حرمتی کا امکان نہ رہے اور مٹی کہاں سے بڑھتے جب سے لگاتے ہیں سلیب اور سلیب کے نیچے مردہ ہے اور مردے سلیب کے درمیان تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے غور کی جگہ اگر آپ نے لہت دیکھی ہو تو لہت بالکل ایسی ہوتی ہے کہ پورے مردے کو آپ نے ایسے اتارا اور اتار کے ایل شیب میں اندر کی طرف والی قبر میں اس کو آگے بڑھا دیا اب مردے کی اوپر مٹی کی دیوار نیچے خودزمین جیسے آپ نے پیک کر دیا اس کو اس کے اندر اس کے بعد لگا دی یہ وہاں سے بلوک اور جب یہ ایک قبر ہے کھلی ہوئی اس نے پوری مٹی بھر دی یہ کیوں کرتے تھے کہ تاکہ کوئی مردار کھانے والے جانور اگر مردار کی تلاش میں قبر کو کھودنا شروع کریں تو مزگائیڈ ہو جائیں کیونکہ اندر مٹی ہے مگر مردہ نہیں ہے سلوات پڑھے محمد والے امام نے لفظ قبر کو استعمال کیا ظلمت کے ساتھ اور لفظ لہت کو استعمال کیا زیقہ کے ساتھ لہت بڑی تنگ ہے قبر میں اندھیر آئے وہ اب کی لِسُوَالِ مُنْكِرِنْ وَنَكِرِنْ اِيَّایَا میں گریہ کرتا ہوں منکر اور نکیر کے جب سوال مجھ سے ہوں گے اس وقت کو یاد کر کے یقیناً شعران نے اپنے انداز سے کہا اور محبت کرنے والوں نے خوب دعات عطا کی لیکن یہ بات یاد لکھئے ہمارے عقیدے میں شامل ہے منکر اور نکیر کا آنا اور سوال و جواب کرنا اگر کسی کو یہ یقین نہ ہو تو اس کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے یہ الگ بات ہے کہ منکر نکیر آئیں سختی نہ کریں لیکن آئیں گے ضرور یہ اور بات ہے منکر نکیر آئیں اور آپ سے محبت کریں آپ کو جنت کی بشارت نہیں یہ اور بات ہے لیکن آئیں گے ضرور سوال بھی کریں گے تو سوالوں سے بچنا ممکن نہیں عجیب بات ہے روایت ہے کہ اگر جناب فاطمہ بنت اصلاح صلوات اللہ علیہہ کے لیے اللہ کے رسول نے سوال کا جواب باہر سے عطا کیا ہے تو کیا ہم اور آپ سوال سے بچ سکتے ہیں کسی کے ذہن میں ہو تو نکالتے ہیں سوال تو ہوں گے یہ الگ بات ہے کہ سوال ہوں گے اور تلقین پہلے سے اگر ہو گئی ہو تو روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اشارت فرماتے ہیں جب سن لیتے ہیں منکر نقیر کی جناب آپ تلقین کروا رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے یہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں اب تو اسے سب بتا دیا گیا سارے سوالوں کے جوابات بتا دیا گیا تو تلقین تو ہم نے کرا دی یاد کرنا آپ کا کام ہے سخت زبان ساتھ دے یا نہ دے یہ ہمارے اور آپ کے آمال کی بنیاد پر ہوگا مگر امام نے اسے یاد آخرت میں شامل کی سہر کے وقت میں پڑی اور آج کی حد تک امام کے ان جملات میں سے آخری جملہ وَأَبْكِلِ خُرُوجِ مِنْ قَبْرِ اُرْيَانًا زَلِيلًا حَامِلًا سِقْلِ عَلَى زَهْرِ فرماتے ہیں پروردگار گریہ کرتا ہے اس دن جب میں اپنی قبر سے ایسے نکلوں گا کہ بدن پہ لباس نہیں ہوگا یاد آخرت بدن پہ لباس نہیں ہوگا اور ایسی ذلت ہوگی کہ کوئی عزت مجھے نہ ملے گی حاملاً اور چھکا ہوا ہوں گا میرے آمال کا بوجھ میری کمر پہ ہوگا یہ سمجھانے کے لئے یعنی ایک تو انسان نکلتا ہے نا کسی روم سے بالکل نورمل انداز سے کہ ٹھیک ہے میں بالکل بہتین انداز سے باہر آ گیا کوئی مسئلہ نہیں ملی ایک انسان بالکل نکلتا ہے باہر خوف کے عالم میں آپ فرماتے ہیں میں دیکھوں گا کبھی دائیں اور کبھی بائیں والخلائق اور ساری خلقِ خدا بدحواس ہوگی کبھی دائیں کبھی بائیں سب کو دیکھوں گا لوگ نکلنے قبروں سے سب بدحواس ہے ایک مثال چھوٹی سی جہاں چار لوگ بیٹھے ہوں وہاں پر آوازیں تو آتی ہیں اور بڑی موازلہ مومنات سے کہ جملہ مشہور مومنات کے لئے کہ دو عورتیں چار عورتیں خاموش نہیں بیٹھ سکتی نہ کہتو ہاں بیٹھ سکتی ہیں اگر قبرستان ہو اور یہ علاقے میں قبرستان کو خاموش کالو نہیں کہتے سلامات پڑھیں محمد وعال محمد روایت میں نے پڑھی تو نہیں ہے مگر بزرگ کہتے تھے کہ جب کبھی لوگ بیٹھے ہیں اور اچانک خاموش ہی ہو جائے بات کرتے کرتے اچانک سب خاموش ہو جائے ایک دم تو سخت ملک الموت کا وہاں سے گزر ہوتا ہے روایت نہیں پڑھی سن آئے بزرگوں سے تو قبرستان خاموش کالو کتنے مردے ہیں ہزار ہاں سب خاموش ہیں جب اٹھیں گے اتنے ساروں کی بیچ میں میں اکیلہ ہوں گا سب اکیلے ہوں گے کیوں چلی یہ تو برکتیں ہیں ڈیوائسز کی کہ سب کے ہاتھوں میں اب ڈیوائس تو آئی گئے کبھی موبائل کے نام سے کبھی دیگر ناموں سے آئی پیٹ کہہ لیجے ٹیبڈیٹ کہہ لیجے یا لیپ ٹوپ کہہ لیجے الاخر اب تو خدا کا بڑا کرم ہو گیا کہ آپ کے رسٹ ووچ میں بھی مسئلہ آسان ہو گیا جب قبر سے نکلیں گے ہمارا حال تو یہ ہوگا دائیں اور بائیں دیکھیں گے لوگ نکل رہے مگر بدحواس سے کسی کو اپنا ہوش نہیں ہے اتنے ساروں کے درمیان ہر انسان اکیلہ ہے اسے کہتے ہیں نفسہ نفسی کا حالہ اور اگر مثال دوں آپ کی خدمت میں تو برحال پرانی مثال ہے کہ جب قافلہ جاتا ہے سب ساتھ ہوتے حج کیا ہو کی زیارت کا ہو اور جب واپس آتا ہے تو واپسی میں ائرپورٹ پر نفس نفسی کا عالم ہوتا ہے کوئی کسی کا سامان اپنے ساتھ ایڈیسٹ کرنے پر تیار نہیں ہوتا جس کو ٹرولی مل جائے جس کو پہلے نمبر مل جائے وہ پھر کسی اور کو پوچھنے کی زہمت نہیں کرتا قیامت میں ایسا ہی ہوگا اور سب کی شکلیں عجیب ہوں گی والخلائق سب کے سب عجیب شکلوں کے ہوں گے اللہ اکبر